ہیلو گائز سواغت ہے آپ کا میڈیسن انفورمر میں تو کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ بہتی اچھ ہوں گے بہتی ٹھیک تھا ہوں گے سو گائز آج کے اس ویڈیو میں بات کریں ڈاکسو پر چار سو ٹیبلٹ کے بارے میں اس کا کیا کیا فائدہ اور کیا کیا نقصان ہے اور استعمال کرنے کی صحیح طریقہ کیا ہے اس کا یوز ڈوز اس کا سائیڈ فیکٹ میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہم شروع سے ان تک ویڈیو دیکھتے رہی ہے اب لوگ پہلے بھی اس کا نام سنا گا اور پہلے بھی استعمال کیا ہوگا تو چلیے گائز ویڈیو سٹارٹ تو گائز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یہ روکیسٹ کروں گا اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن گھنٹی کو دبا دیجئے تاکہ ہمارے آنے والے نوٹیفکیسن سب سے پہلے آپ تک پوچھے تاکہ کوئی بھی اپ ڈیٹ آپ سے میرے تو چلیے گائز ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ڈوکسو فر چار سو بینیفیٹس این یوز ان ہندی دوستو آپ کس کس بیماری میں یہ ٹیبلٹ کام آتی ہے اور کس کنڈیشن میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں دوستو چلیے گائز ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دمہ یا اسثمہ فیپرو کے وائیو مارگ کی انفلامینٹری بیماری ہیں اسثمہ ساس لینے مشکل بناتا ہے اور کچھ ان یہ فیجیکل ایکٹیوٹیز کو مشکل یا اسمبب بنا سکتا ہے دوستو یہ جو ٹیبلٹ ہے یا دمہ یا اسثمہ یا ساس لینے میں تکلیف جیسی سمجھ سے ہمیں استعمال کرتے ہیں اسثمہ کا سب سے عام لچھن کیسے آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے جیسے ساس لینے ساس لیتے سمجھ گھر گھرات ہونا یا سیٹی جیسی آواز آنا دوستو دمہ کے انیوں لچھنوں میں سامل ہے کھاسی آنا سینے میں جرکن ساس پھولنا چینٹا یا گھوڑہٹ بات کرنے میں کٹھنائی تھکان اسے آپ لچھن دیکھنے کو مل سکتی ہے تو دوستو اب بات کریں گے اس کا کمبینیشن کے بارے میں دوستو اس میں کیا کہ کمبینیشن ڈالا ہوا ہے تو گائز دیکھ سکتے ہیں اس میں ڈاکسوفائلین 400 mg ڈالا ہوا ہے بہتی آسانی سے میڈیکل اسٹرو میں مل جاتی ہے آپ وہاں سے کھڑی سکتے ہیں یا پرچیس کر سکتے ہیں دوستو آپ بات کریں گے اس کا کمپنی کے بارے میں بہتی اچھا کمپنی بہتی پرانا کمپنی ہے تو دوستو دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ بات کریں گے اس کا استعمال کے بارے میں دوستو اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی بیماری سنکیت ملتا ہے یا دمہ کی سنکیت ہے تو دن میں دو ٹائم استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو آپ بات کریں گے اس کا پرائز کے بارے میں میڈیکل اسٹرو میں مل جائے گی بہتی آسانی سے آپ وہاں سے کھڑی سکتے ہیں یا پرچیس کر سکتے ہیں دوستو جب بھی اس کا استعمال کریں اپنے ڈاکٹر سے پرامرس کر لیں اس کے بعد اس کا استعمال کریں گے تو دوستو آپ بات کریں گے ڈاکس آفر چارسو کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں جو اس پر آپ کو سائیڈوک دیکھنے کو مل سکتی ہے تو گائز آپ بات کریں گے ڈاکس آفر چارسو کنٹرائنڈکیشن ان ہندی دوستو اگر آپ کو ان میں سے کوئی بیماری پہلے سے ہے تو پلیز اس کا استعمال نہ کریں ڈاکٹر اچھ سمجھے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں جیسے ہر دہی روگ ایلرگی گردے کی بیماری اگر آپ کو پہلے سے یہ سب بیماری ہے تو پلیز اس کا استعمال نہ کریں ڈاکٹر اچھ سمجھے تو آپ استعمال تو گائز ویڈیو اگر اچھا لگا تو لائک کومنٹ شیئر کیجئے اور جسے بھی اچھا اچھی میڈیسن کے بارے میں آپ کو میڈیسن کے بارے میں جاننے میں انٹریسٹ ہے تو سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کریں تو گائز ملتے ہیں پھر ایک نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے ٹاٹا بائی بائی